بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے صحیح سوچ اتا کرتا ہے اور انسان صبر کے قابل ہو جاتا ہے اسے صبر جمیل نصیب ہوتا ہے لیکن ایسا کب ہوتا ہے اسی وقت جب انسان اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتا ہو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی جیسے کہ قرآن مجید میں ایک جگہ پر آتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہو سکتا ہے ایک دوسری جگہ پر آتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اللہ سے بڑھ کر سچی بات کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہے کوئی اور اپنی باتوں میں اپنے وعدوں میں اپنے قول و قرار میں اتنا سچا نہیں ہو سکتا جتنا کہ اللہ رب العزت ہے اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد کرنا چاہیے اور پورے یقین کے ساتھ عمل کرنا چاہیے مشکل کے وقت بھی اور آسانی کے وقت بھی کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو بھی اس کے رب نے اس سے وعدے کیے ہیں وہ ضرور پورے ہو کر رہیں گے وہ وعدے دنیا میں بھی پورے ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی پورے ہوتے ہیں اگر اچھا کرنے پر انعام کے وعدے ہیں تو بھی اور اگر برا کرنے پر سزا کا وعدہ ہے تو بھی قرآن مجید میں سورة الحج 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا اسی طرح اس آیت کے شروع میں آتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اور یہ آپ سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں کہ جلدی عذاب ہم پر آجائے وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا یعنی غلط کام کرنے والوں کو برا کام کرنے والوں کو سزا مل کر رہے گی وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدْدُونَ بات یہ ہے کہ تمہارے رب کا ایک دن تمہارے شمار کے حساب سے ہزار سال کا ہے انسان اپنی کتاہ نظری کی وجہ سے طبیعت کی وجہ سے ہر چیز کا فیصلہ جل چاہتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے بعض وقت انسان کوئی نیکی کا کام کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ فوری طور پر اس کا بدلہ سامنے آ جائے کبھی انسان کوئی برا کام کر بیٹھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ شاید فوراں ہی سزا ملے گی اور اگر نہیں ملی تو شاید اللہ تعالیٰ نے اس برائی کا نوٹس نہیں لیا اور کچھ نہیں ہوتا اور اس طرح وہ مزید گناہوں پر شیر ہو جاتا ہے لیکن انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں میں ضرور سچا ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور اس وقت پر ہی وہ چیز ہوگی اس وقت سے پہلے پہلے انسان اپنے عمل اپنے روئیے اپنے سوچ اپنے گفتگو کو درست رکھے اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے سبر سے کام لے کر زندگی کا یہ سفر احسن طریقے سے گزارتا چلا جائے ایمان کا تقاضی ہے کہ انسان اللہ کے وعدے پر یقین رکھے جیسا کہ سورة بنی اسرائیل کی آیت نمبر 107 اور 108 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُل آمِنُوا بِهِ اَوْ لَا تُؤْمِنُوا اِنَّ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ اِذَا يُطْلَعَ لَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدَا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولَا آپ ان سے کہیے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے جب انہیں یہ قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب یقینا ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا تھا یعنی پیغمبر علیہ السلام نے آنا تھا اس قرآن نے نازل ہونا تھا اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے پھر اسی طرح جو اللہ کے وعدوں پر یقین کرے گا وہ ہی ان کا جزا ہے وہ پا کر رہے گا پھر یہ بھی یاد رہے کہ جو شخص اللہ کے وعدوں پر یقین کرے گا وہ ان کا انجام دیکھ لے گا نتیجہ پائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بھی کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے اگر بندہ یہ گمان رکھتا ہے یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کرے گا تو وہ اس وعدے کی تکمیل اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لے گا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں انہی کے لئے جنت ہے جیسا کہ ایک حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس خصلتیں چالیس چیزیں جن میں سب سے عالی اور عرفہ دودھ دینے والی بکری کا ہدیہ کرنا ہے ایسی ہیں کہ جو شخص ان میں سے ایک خصلت پر ثواب کی نیت سے اور اللہ کے وعدے کو سچا سمجھتے ہوئے عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کرے گا یعنی نیکی کے بہت سے کام ہمیں بتائے گئے ہیں قرآن مجید کو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس نظر سے دیکھا جائے اور یقیناً وہ لوگ دیکھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا شوق ہوتا ہے کہ ہم ان کاموں کو جانے اور ان پر عمل کریں کہ جو اللہ کی رضا کا سبب بننے والے ہیں اور وہ باقاعدہ گنتے ہیں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی کو بات فرماتے تو صحابہ بیٹھ کر گننے لگتے کہ اچھا کون کون سی نیکی کی خاصلتیں ہیں جو ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں تو انہی کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا انہوں میں سے عالی درجہ کی خاصلت یہ ہے کہ انسان کسی کو ایسا توفہ دے جو اس کے بہت کام کا اور وہ مثال کے طور پر بتا دیا گیا کہ ایک بکری جو دودھ دینے والی ہو بعض اوقات لوگ دوسروں کے فائدے کے لیے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں یا توفہ حدیعہ انسانی معاشروں کے اندر ان کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے لیکن عموماً ٹرنڈ کیا ہوتا ہے کہ جو چیز اپنے کام کی نہیں وہ دوسرے کو دے دو اور اس میں اس سوچ کو مدنظر نہیں رکھا جاتا کہ وہ شخص اس چیز کو کیا کرے گا جو آپ کے اپنے کام کی نہیں اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چالیس چیزوں پر سب سے عالی چیز یہ بتائی کہ دودھ دینے والی بکری کسی کو حدیعہ میں دینا یہ سب سے عالی ترین خصلت ہے اور جو شخص ثواب کی نیت سے اور اللہ کے وعدے پر یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالی اس کا بدلہ مجھے ضرور دے گا وہ ضرور ایسا عمل کرے گا اور ایک حقیقت ہے کہ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ تم ہرگز نیکی کو نہیں پاسکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے یعنی اپنی پسندیدہ چیز جب تک اللہ کے راستے میں نہ دو اس وقت تک تم نیک نہیں بن سکتے یا نیکی کے عالی درجے کو نہیں پہنچ سکتے اب یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے کہ جس چیز کا انسان اپنی ذات کے لیے حریص ہے وہ کسی اور کو دے دے یہ عمل کس کے لیے آسان ہو سکتا ہے اسی شخص کے لیے آسان ہوگا جس کو اللہ کے وعدے پر یقین ہوگا کہ اللہ تعالی اس کے عجر کو کئی گناہ بڑھا چڑھا کر اس کو واپس لٹائے گا جیسے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کون ہے جو اللہ کو کرز حسنہ دے تو اللہ تعالی اس کو کئی گناہ بڑھا کر واپس کرے اب یہ اللہ تعالی نے ایک آفر دی ہے کون ہے جو ایسا کرے گا اور اس کو اس کی بہترین جزا دی جائے گی اور کئی گناہ زیادہ دی جائے گی تو وہی شخص آگے بڑھے گا اس آیت پر عمل کرنے کے لیے جس کو یقین ہوگا کہ اللہ تعالی نے جو بات فرمائی ہے وہ بالکل سچی ہے اور اگر میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم پر عمل کروں گا تو مجھے اس کی جزا یقیناً لازمان مل کر رہے گی تو ایسے شخص کے لیے پھر عمل کرنا کچھ مشکل نہیں ہوتا ایسا انسان بڑے سے بڑے مشکل اور تکلیف اٹھا کر بھی اللہ کو رازی کرنے کے کام کر گزرتا ہے خواہ اس میں بسا اوقات اس کو اپنی جان ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے دو وعدے کیے تھے ایک تو یہ کہ تمہارا بچہ ہم واپس لائیں گے دوسرا یہ کہ اس کو ہم پیغمبر بنائیں گے اور ان وعدوں کی تکمیل سے پہلے اللہ تعالی نے ان کے اوپر ایک امتحان ڈالا تھا کہ تم اپنے بچے کو ٹوکری میں ڈال کر دریا میں بہا دو یہ فیصلہ ایک بہت مشکل اور کٹھن فیصلہ تھا کہ ام موسیٰ اپنے بچے کو دریا میں بہا دیں کسی بھی ماں کے لیے ایسی سوچ بھی دل کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے کہاں یہ کہ عملی طور پر وہ ایسا کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالی کے اس حکم کی تعمیل کی اور بچے کو اللہ کے حکم کے مطابق دریا کی نظر کر دیا قرآن مجید میں سورة القصص آیت 13 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں چنانچہ اس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی والدہ ہی کی طرف لوٹا دیا جیسا کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالی لٹائے گا تاکہ وہ اپنی آنکھ تھنڈی کرے اور غمزدہ نہ رہے اور یہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں واز وقت انفرمیشن کی حد تک تو جانتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے وعدوں میں سچا ہے لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو عمل میں پیچھے رہ جاتے ہیں سستی کر جاتے ہیں یقین نہیں ہوتا تو انسان کے عمل میں بہتری اور خوبصورتی اسی درجے کی ہوتی ہے جس درجے کا اس کے ایمان کا لیول ہوتا ہے یا یقین کا کہ اللہ تعالی نے اس عمل پر مجھ سے جس جزا کا وعدہ کیا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے بتایا گیا ہے بلکہ باز اوقات تو اللہ تعالی نے جو وعدے کیے ہیں وہ انسان سے مخفی رکھے مثلاً روزے کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا کیا جزا ہوگی کتنی ہوگی بتایا نہیں اب روزہ ایک خفیہ عبادت ہے کوئی شخص روزے سے ہے یا نہیں کوئی دوسرا نہیں جانتا اب وہ چیز جو انسان سب سے چھپ کر روزہ توڑ بھی سکتا ہے لیکن صرف اس بھروسے پر کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ اس کی جزا دے گا وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا اور وہ خوشی خوشی روزہ رکھتا ہے اور خوشی خوشی اللہ کے حکم کے مطابق افطار کرتا ہے یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے صرف اسی عبادت ضرور پورے کرے گا اس سلسلے میں ام موسیٰ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے جہاں ایک طرف خوشخبریاں ہیں وہاں دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے بعض اخوام کو عذاب کی دھمکی بھی دی اور قرآن مجید سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایسا ہو کر رہا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویسا اس قوم نے عذاب دیکھا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ قوم سمود کو ایک محلت دی گئی تھی اور تین دن کی محلت کے بعد عذاب کی بات تھی اور وہ ایسا ہی ہوا اسی طرح باقی اقوام کے ساتھ بھی قرآن مجید میں آتا ہے فَأَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ذَالِكَ وَعَدٌ غَيْرُ مَكْذُوبُ سورة حود آیت 65 مگر انہوں نے اس کی کونچے کاٹ دی یعنی اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اور اس کو مار ڈالا تو صالح علیہ السلام نے کہا اچھا اب صرف تین دن اپنے گھروں میں مزے کر لو یہ ایسا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا لیکن انہوں نے اس وعدے پر یقین نہیں کیا اور تین دن جو انہیں محلت ملی اس میں کوئی معافی نہیں مانگی اور بلاخر یہی ہوا کہ ان کو تباہ کر دیا گیا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض پیغمبروں کے ساتھ بھی کچھ وعدے کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان وعدوں کو پورا کرے گا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی امت کے بارے میں بخشش اور رحمت کا جو وعدہ کیا ہے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا جب انہوں نے دعا مانگی کہ یارب مجھے قیامت کے دن رسوانہ کرنا تو یہ رسوائی ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کے باپ کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کے اندیشے کے طور پر تھی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں سے وعدے کیے انفرادی طور پر ان کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور پورا کرے گا مثلا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبَعْثُونَ کہ اللہ مجھے اس دن رسوانہ کرنا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے یعنی قیامت کے دن اس بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آذر کو قیامت کے دن گرد آلود سیاہ دیکھیں گے یعنی وہ گرد میں یا مٹی میں اٹے ہوئے ہوں گے کہ کوئی اور پہچان نہیں سکے گا ان کو اور پھر اس کے بعد ان کو آگ میں پھینکا جائے گا تو اس طرح اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا پھر ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ مومنین کو آگ سے خلاصی دے گا کیونکہ ان کے دل میں ایمان ہوگا جب وہ اپنے گناہوں کی سزا بگت چکیں گے تو بالاخر جہنم سے نکال لیے جائیں گے ایمان کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جہنم سے اس کو بھی نکال لو جس کے دل میں ایک دینار کے برابر ایمان ہے پھر فرمائے گا اس کو بھی نکال لو جس کے دل میں نصف دینار کے برابر ایمان ہے پھر فرمائے گا اس کو بھی نکال لو جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہے تو ابو سعید خدری کہتے ہیں جو اس کو سچ نہ جانے یعنی اس وعدے کو وہ قرآن کی یہ آیت پڑھ لے ان اللہ لا يظلم مفقال زررت و انت کو حسنتا یدعفا و یؤتمن لدنہ اجرا عظیما سورة النساء آیت 40 کہ اللہ تعالیٰ تو کسی پر زر برابر بھی ظلم نہیں کرتا اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا چگنا کرے گا اور اپنے پاس سے بھی بہت بڑا عجر عطا فرمائے گا یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے اس لئے انسان کو کوئی بھی نیکی کرتے ہوئے ہاں وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے خوشدلی سے کرنی چاہیے اور عجرِ عظیم کا یقین رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے وسیع ہیں مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو قبول کرتا ہے اور انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور ان کو بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچہرے کو پالتا ہے پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک لکمے کو پہاڑ برابر کر دیتا ہے اب یہ اللہ کا وعدہ ہے اب اگر انسان کے پاس زیادہ خدا کی راہ میں دینے کو کچھ نہ ہو یعنی صدقہ کرنے کے لئے کچھ نہ ہو بس ایک لکمہ ہو اور وہ اسے سچی نیت کے ساتھ عجر کی نیت کے ساتھ اللہ کے خاطر اپنے موں میں لے جانے کے بجائے کسی اور کو کھلا دیتا ہے رب کی رضا میں تو یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اس جذبے کو قبول کرتے ہوئے انشاءاللہ اس ایک لکمے کو پہاڑ بنا سکتا ہے اور بنا دے گا یہ چیز انسان کو بہت بڑا حوصلہ دیتی ہے اس کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کرتی ہے پھر انسان تھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حکیر نہیں سمجھتا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَحْتَقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ تَلْقِ کہ نیکی کے کسی بھی کام کو حکیر نہ سمجھو خواہ وہ تمہارا اپنے بھائی کو کھلی پیشانی یا کھلے چہرے کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہوئی نہیں سمائلی فیس کے ساتھ اس کو بھی تم معمولی نہ سمجھو یہ بھی صدقہ ہے جیسے ایک اور حدیث پتا چلتا ہے تَبَسُّمُكَ فِي وَجْحِ اَخِيْكَ صَدَقَ تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا بھی صدقہ ہے بہت سے لوگ اس صدقے کے بہت سے مواقع کھو دیتے ہیں اور اسے کچھ ضروری خیال نہیں کرتے لیکن اگر کسی کو اللہ کے وعدے پر یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ میری اس مسکراہت کو میرے حق میں صدقہ لکھ دے گا تو وہ یقیناً دوسروں سے ملاقات کے وقت ضرور مسکرائے گا اس طریقے پر انسان کی زندگی میں ایک بہت مصبت تبدیلی آتی ہے اور یہی دراصل مطلوب ہے اور یہ تبدیلی اس وقت تک آ نہیں سکتی جب تک کہ اللہ کے وعدوں پر یقین نہ ہو بعض وقت انسان اپنے دل میں نیکی کا کوئی ارادہ کرتا ہے اور وہ اپنے ارادے میں سچا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس ارادے کو بھی قبولیت بخشتا ہے اس کے نیت کو بھی قبول کر لیتا ہے اور اس کے لئے اس نیکی کی راہ ہم بار کر دیتا ہے مثلا ہم حدیث میں دیکھتے ہیں غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرابی کو کچھ مال دیا مال غنیمت میں سے کچھ حصہ دیا تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مال کے لئے آپ کے ساتھ نہیں چلا میں تو اس لئے آیا ہوں تاکہ میری اس جگہ پر حلق کی طرف اس نے اشارہ کیا اس جگہ پر مجھے تیر لگے اور میرا اس میں انتقال ہو جائے اور میں جنت میں داخل ہو سکوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سچ کہتے ہو تو اللہ بھی تمہاری عرض پوری کر دے گا اللہ بھی اپنا وعدہ سچا کر دے گا کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں یعنی بندہ جیسا میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں تو اس بندے نے مال کے لیے آپ کے ساتھ غزوہ نہیں کیا بلکہ شہادت کے لیے کیا تو آپ نے اس کو یقین دلایا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کر دے گا پھر کچھ دیر تک لوگ ٹھہرے رہے اس کے بعد دشمن سے جنگ کرنے کے لیے اٹھے لوگ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے اس شخص کے اسی جگہ پر تیر لگا ہوا تھا جہاں اس نے اشارہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ وہی ہے لوگوں نے کہا ہاں یہ وہی ہے آپ نے فرمایا اس نے اللہ سے سچ کہا اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی تمنا پوری کر دی یعنی اللہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا اسی طرح ایک اور روایت بھی ہمیں ملتی ہے حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے سے قرض مانگا تو اس نے کہا کوئی گواہ پیش کرو کہنے لگا میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں بس اللہ ہی میرا گواہ ہے اس نے کہا کوئی زامن تو اس نے کہا میرا زامن تو اللہ ہی ہے تو دوسرے شخص نے اس پر رحم کرتے ہوئے اس کو ایک مکررہ مدت کے ساتھ قرض دے دیا وہ شخص قرض لے کر سمندر کے سفر پر روانہ ہو گیا جب اس کی ضرورت پوری ہو گئی اور وقت مکررہ پر وعدے کے مطابق جب واپس آنا چاہا تو اس کو کوئی کشتی نہ ملی اب اس کو بہت پریشانی ہوئی کہ میرے وعدے کا وقت ہے اور میں اس کو کیسا پورا کروں تو بہرحال اس نے ایک لکڑی لی جس کے اندر کچھ خالی جگہ تھی اس کے اندر اس نے وہ مال رکھا اور ساتھی خط بھی اور اس کو دریا کی نظر کر دیا دوسرے انڈ پر وہ شخص جو انتظار کر رہا تھا جس سے اس نے قرضہ لیا تھا وہ انتظار کرتا رہا اس نے دیکھا کہ کوئی کشتی تو نہیں آرہی لیکن ایک لکڑی جو ہے وہ تیرتی اس کی طرف بڑھ رہی ہے تو اس نے جب اس لکڑی کو نکال کر دیکھا تو اس میں وہ مال بھی لوٹا دیا گیا تھا اور اس کے ساتھ خط بھی تھا جس سے یہ یقین ہو گیا کہ اس شخص نے اپنا وعدہ پورا کیا قرآن مجید میں آتا ہے سورة الروم آیت نمبر سکس اور سیون میں جب رومیوں کے مغلوم ہونے کی بات ہوئی اور پھر آئندہ فتح کا وعدہ کیا گیا تو اللہ تعالی اس وعدے کے متعلق فرماتے ہیں وعد اللہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ان مغلوب لوگوں کو ضرور کامیاب کرے گا لا يخلف اللہ وعدہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا جس چیز کا اس نے وعدہ کر دیا وہ پورا کرے گا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں وہ شک کا شکار رہتے ہیں اور یاد رکھئے کہ دل میں اگر شک آ جائے تو وہ انسان کو ایمان سے زیادہ منافقت کے قریب کر دیتی ہے منافقین کی جو علامت قرآن مجید میں بتائی گئی ہے وہ کیا ہے فی قلوبہ مردن ان کے دلوں میں بیماری ہے وہ بیماری کس چیز کی تھی وہ شک کی بیماری تھی اور جب اللہ کے بارے میں شک رسول کے بارے میں شک قرآن میں شک دین میں شک لوگوں پہ شک ہونے لگے تو پھر ایسا انسان بیمار نہیں تو اور کیا ہے یہ شک اس کو کہیں کبھی نہیں چھوڑتا قرآن مجید میں شک کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّمِّسْلِ اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ یہ کتاب ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو اس جیسے کوئی صورت بنا لاؤ لیکن فَإِلَّمْ تَفْعَلُوْ وَلَنْ تَفْعَلُوْ اگر نہ کر سکو تو کر سکو گے بھی نہیں فَتَّقُ النَّارَ اللَّتِي عَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ تو فرمایا فَتَّقُ النَّارَ اللَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ بچوں ساگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے عَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے انہیں انکار کرنے والوں کے لیے تو بات یہ ہے کہ انسان کا ایمان اس وقت تک پختہ نہیں ہوتا درست نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر یقین کی دولت نہیں ہوتی اس کا عمل بھی درست نہیں ہو سکتا جب تک دل کے اندر سے شک نہیں نکلتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو شک کیوں ہوتا ہے کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ کی عظمت سے واقف نہیں ہوتا وہ دنیا کی ظاہری زندگی کی بس معلومات رکھتا ہے يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَتِهُمْ غَافِلُونَ یہ ان لوگوں کی کیفیت ہے جو دنیا کی صرف ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں جب انسان آخرت پر یقین رکھتا ہے ایمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر مزید ایمان پیدا کر دیتا ہے یقین پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ایمان اور یقین کی دولت سے بھر دے اور ہم نیکیوں میں دن رات آگے بڑھتے چلے جائیں وَآخِرُ دَعْوَانَ آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ